اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیا نیوز علاقائی حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت مسلم نگنون کی نائب صدر مریم نواز نے حکومت کے خاتمے تک بیرون ملک جانے کی افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا حکومت مخالف تحریک کو منظم اور متحرک بنانے کے لیے سیاسی مخالفین کو بڑا پیغام دیتی ہوئی کہا کہ جب تک حکومت نہیں چلی جاتی عمران خان کو وزارت اسمہ سے ہٹا نہیں دیا جاتا وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گی چاہے پاسپورٹ ٹری میں رکھ کر ہی پیش کیوں نہ کیا جائے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی جاتی عمران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مسلم نگنون حکومت سے کوئی بات نہیں کرتی وہ پہلے بھی جیل گئی تیسری بار بھی جیل جانے سے نہیں ڈرتی ناغ مارچ اور اسٹیفے کا اپشن موجود ہے نیب کی درہاز پر بات کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نیب کو یہ تکلیف ہے کہ وہ آٹا اور چینی چور کو چور کیوں کہتی ہیں مریم نواز نے کہا کہ دو مرتبہ جیل کار چکی ہوں پاکستان زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا جوید لطیف میں بے وطن پاکستانی ہیں ان کی حبل وطنی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کرونا وائرس وبا کی تیسری لہر نے پنجاب بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سیالکورٹ لاہور سمیت اسلام آباد کے تین سیکٹرز میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا جبکہ سکولز بان ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والوں پر ایک ہزار سے پین تیس ہزار روپے تک جرمان نے آئیت کر دیئے گئے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلکل کرونا وائرس وبا کی تیسری لہر کے باعث اسلام آباد کے تین سیکٹرز میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ سکولز میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں ماسک نہ پہنے والوں پر ایک ہزار سے پین تیس ہزار روپے تک جرمان نہ ہوگا ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈی ایچ او کے مطابق اسلام آباد میں سمارٹ لاکڈاؤن ایف ایل ون آئی ایٹ فور اور آئی ٹین ٹو میں کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈی سی اسلام آباد نے بتایا کہ ماسک کے استعمال کے لیے دفعہ ایک سو چوالس کا نفات کر دیا گیا ہے ماسک نہ پہنے والوں کے حلاف کاروائی کی جائیں گی وزیراعظم عمران خان نے فورٹ سکیورٹیز ذریب مبادلہ کے زخائر اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے نوکریوں کو پاکستان کا بڑا چیلنج قرار دے دیا تقریب سے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ زیتون کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے دس ارب ترخت لگانا ہمارا چیلنج ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوشہرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی بلکل ازوران وزیراعظم عمران خان نے نوشہرہ میں شجرکاری مہم کی تقریب سے ہتاب کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج فورٹ سکیورٹی ہے دوسرا چیلنج غیر ملکی ذریب مبادلہ کے ظاہر کا ہے جبکہ تیسرا چیلنج نوجوانوں کو نوکریاں دینا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب حکومت ملی تو پاکستان کا مالیاتی ہی سارا تاریخ ہی میں تھا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا میں محولیتی تبدیلی بڑا چیلنج بن چکی ہے پاکستان کی برامدات میں اضافہ اور درامدات میں کمی ہوئی ہے نوشہرہ میں وزیراعظم عمران خان کو شجرکاری مہم سے متعلق بریفنگ بھی دے دی گئی وزیراعظم عمران خان کو شجرکاری مہم سے متعلق دیگی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ زیتون کی فروغ 10 بلین ٹری پلین کا حصہ ہے بریفنگ میں کہا گیا کہ زیتون کی شجرکاری 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہوگی پروگرام کے تحت ملک بھر میں موضوع مقامات پر زیتون کی شدرکاری کی جائے گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv ویزٹ کیجئے ہر حبر سے رہیں باہبر دیکھتے رہیں ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی